السلام علیکم میری یوٹی فیملی کیسے ہیں سب امید کرتے ہیں سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے ویورز میں ہوں اکرا اور آپ دیکھ رہے ہیں اکراس بیوٹی اینڈ کیچن ویورز آج کی ویڈیو موسٹ ریکویسٹڈ ویڈیو ہے انسٹاگرام پر مجھے بہت سے میسیجز آئے کہ آپ ہی ہمیں پگمنٹیشن فریکل جنہیں ہم عام طور پر چھائیاں بھی بولتے ہیں کا ایشیو ہو جاتا ہے اس کو کس طرح سے کیور کیا جا سکتا ہے آج جو میں ویڈیو لے کے آئے ہوں اسے سچ میں آپ کا مسئلہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا آپ نے بس ویڈیو کو دھیان سے دیکھنا ہے اگر ویڈیو کا تھوڑا سا حصہ بھی آپ لوگوں کو پسند آ جائے تو آپ نے لائک ضرور کر دینا ہے پگمنٹیشن کی جو مین وجو ہے وہ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں سب سے پہلے ہے سن ایکسپوئیر یعنی کہ اگر ہم اکثر بینہ سن بلوک لگائے دوب میں نکل آتے ہیں تو ہمیں پگمنٹیشن آ جاتی ہے نمبر ٹو پہ برث کنٹرول پیلز یعنی کہ ہم اس طرح کی میڈیسنز استعمال کرتے ہیں جس کی ویڈا سے ہمیں فریکلز آ جاتی ہیں نمبر تھرڈ پہ پریکننسی پہ ہمیں موسٹی لڑکیوں کو خواتین کو پگمنٹیشن ہو جاتی ہے نمبر فورت پہ اگر آپ میں آئرن کی کمی ہو جائے تب بھی پگمنٹیشن آ جاتی ہے اگر آپ میں آئرن کی زیادتی بھی ہو جائے تب بھی پگمنٹیشن آ جاتی ہے نمبر فائیو پہ جو ہے فورمولا کریمز کا زیادہ استعمال ہم جو ہم رنگ گورا کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں ان کا زیادہ استعمال ہماری سکن کو بہت زیادہ ڈیمج کرتا ہے اور سکن پر دوب میں آنے کی ویڈا سے فریکلز آ جاتی ہیں نمبر سکس پہ ہے ہارمونل ایم بیلنس بھی آ جاتا ہے اس میں جنہیں ہم پی سی او ایس پی سی او ڈی بھی بولتے ہیں یہ ساری ریزنز ہوتی ہیں جس سے ہمارے چہرے پہ پگمنٹیشن آ جاتی ہیں ریمیڈی سٹارٹ کرنے کے لئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایلویرا جیل ایلویرا جیل آپ لوگوں نے مارکٹ واری یوز نہیں کرنی آپ لوگ کوشش کریے کہ نیچرل آپ لوگوں کو ملجئے اور اس طرح دبا دبا کے آپ لوگوں نے اس کا پلپ نکالنا ہے ون سپون اچھی طرح نکال لینا ہے بس آپ لوگوں نے ریمیڈی کو دھیان سے دیکھنا ہے اور انشاءاللہ آپ کی پگمنٹیشن ریموو ہو جائے گی لیکن آپ لوگوں نے سبر رکھنا ہے کیونکہ فریکلز آتی بہت جلدی ہیں لیکن جاتے جاتے بہت ٹائم لگا دیتی ہیں آپ سبر اور حمد کے ساتھ اس ریمیڈی کو یوز کرنا ہے تاکہ اس کا ریزلٹ آپ لوگوں کو ہنڈر پرسنٹ مل سکے یہ دیکھیں جی میں نے ون سپون تقریبا نکال لی ہے اس کا تھوڑا سا اور نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں جی نکل ہے نظر آ رہا ہے اپنوں کو کلوز کر کے دکھاتی ہوں ٹھیک ہے اب ہمارا سیکنڈ انگریڈینٹ جو ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ون سپون یوگرٹ ٹھیک ہے یہ دیکھیں ون سپون ہم اس میں یوگرٹ ایڈ کر دیں گے اور ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے جب تک میں مکس کروں آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمبرک ویسے چینل کو سبسکرائب کر لیں ٹھیک ہے جی اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر لیجیے تاکہ آل نوٹیفکیشن پہ آپ لوگوں کو ساری میری جو بھی نیو اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز ہیں وہ مل سکیں اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اب اس میں تھرڈ انگریڈینٹ کے ایڈ کرنا ہے اس میں ہم نے ہاف ٹی سپون لیمن جوز ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے یوگرٹ بھی فریکلز کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی بینیفیشل ہے اور یوگرٹ سے اگر آپ کے فیس پہ ریڈنس ہے میں آپ انہوں کو بار بار بتاتی ہوں کہ ریڈنس ہے تو آپ لوگوں نے صرف یوگرٹ ڈیلی اپنے فیس پہ لگا لیا کریں تو جب ڈرائی ہو جائے اس کو اچھی طرح مساج کر کے اتار لینا ہے یہ اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ون سپون بیسن کا اب ان ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اچھی طرح مکس کر لینا ہے اس کو آپ لوگوں نے اس ریمیڈی کو آپ لوگوں نے ایک دن چھوڑ کے ایک دن استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے اور ایک دن چھوڑ کے ایک دن استعمال کرنا ہے انشاءاللہ ایک مہنے میں آپ لوگوں کو ریزلٹ اس کے کمال کے نظر آئیں گے لیکن تھوڑی مہنت آپ لوگوں کو کرنی پڑے گی اور انڈ پہ آپ لوگوں کو ٹی پتہ تھی چلیں ساتھ ساتھ کہ اگر آپ چھائیاں اور فریکلز کو اندر سے ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے آپ نے وہ کام کیا کرنا ہے کہ لیمن آئل جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو کسی بھی پنسار کی شعب سے مل جائے گا ٹھیک ہے اس کو یوز کرنا ہے آپ نے اپنی ناف میں یعنی کہ بیلی بٹن میں ٹوڈ روپس رات کو سونے سے پہلے لگانے ہیں یا کچھ ہی عرصے میں آپ کی فریکلز اور چھائیاں جو ہیں پگمنٹیشن جو اندر سے ہی جڑ سے ہی ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں جب آپ نے فیس ہینڈ کے اوپر اپلائے کر کے دکھائے اس طرح آپ لوگ نے اپنے فیس کے اوپر اپلائے کرنا ہے اس کو اور پھر پندرہ سے بیس منٹ لگا رہا ہے اس کے بعد آپ لوگ نے اس کو واش کر لینا ہے ٹھیک ہے بہت ہی اچھے رزلز ہیں آپ لوگ اس کو ایک دفعہ ضرور ٹرائے کریے گا یہ تھی جی ہماری آج کی ریمیڈی امید کرتی ہوں ویڈیو ہیل فل لگی ہوگی اگر آپ لوگ نے لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور فیملی اور فرینلز میں شیئر بھی کیجئے آؤں گی اور اچھی سی ریمیڈی لے کے تب تک کے لیے منہ اجازت دیجئے اللہ حافظ